بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سلمہ ڈیزائنگ آئیڈیاز میں آپ سب کو خوش آمدی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ٹروزر کا بہت خوبصورت سٹاریسہ ڈیزائن تو اگر آپ میرے چین پر نئے ہیں تو پلیز میرے چین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے کٹاو جو ہیں وہ پٹنگ کر لیے ہیں تو اس کے بعد میں نے اس کو فیبرک پر پیسٹ کرنے کے بعد اس طرح ہم نیچے سے فیبرک رکھیں گے اور اس کو پہلے سلائی لگا لیتی ہیں تو اب یہاں پہ سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لیا اور اس کے بعد ہم سائیڈوں سے ایکسرا فیبرک کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح جو ہم نے کٹاو پیسٹ کی ہوئے ہیں بلکل اس کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگاتے جائیں گے تو یہ کٹاو جو ہے وہ میں نے دھکن جو ہے پیپسی کی بوتل اس کا ڈھکن لے کے اس کے ساتھ یہ شیپ دی تھی بہت خوبصورت سے ہیں تو اسی طرح سے باقی کے بھی بنا لیتے ہیں سارے کٹاؤ جو ہیں وہ میں نے سٹیچ کر لیے ہیں اور اس کے بعد اس کے سائدوں سے ایکسرا جو فیبریک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو بہت ہی احتیاط سفائی کے ساتھ کٹنگ کریں گے تو یہ ایکسرا فیبریک کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ سینٹر میں جو ہے ہم اس طرح سے کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد اب ہم ان کو پلٹ لیتے ہیں اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں تو سیدھا کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر اس طرح لگائیں گے اور اس طرح سے دونوں سائیڈوں سے جو ایکسرا فیبریک ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے پیس کی مدد سے ہم بلکل اس کو بٹھا لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک انچ فیبریک پٹی لیا اور اس کے اوپر جو ہے زیرو سائز بکرم جو ہے پیسٹ کر لیا اس طرح ہاں سے دونوں طرف سے فولڈ کر کے اور اب ہم اس کے اوپر ایسے کر کے سلائی لگا لیں گے تو ایسے ہی اس پٹی کو ایسے ہی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پٹی ہیں جو وہ میں نے تیار کر لیا اور اس کے بعد اب ہم دو انچ کی جو ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں دو دو انچ کی پٹی ہیں جو ہے وہ ساری کٹنگ کر لیتے ہیں تو پٹیاں میں نے کٹنکا لیا اور یہاں پہ میں نے پیپر لیا اور اس کی جو ہے دونوں طرف سے میں نے لائن لگا لیا جو درمیان میں میں نے فاصلہ جو رکھا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ انچ ہے اور اس طرح ہم پٹیاں اس کے اوپر رکھتے جائیں گے اور لائن کو فالو کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے تو پٹیاں جو ہے وہ بھی میں نے کٹنک لگا لیا اور اس کے بعد اصلاف فیبرک بھی کٹنک کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے میں نے یہ جو کٹاؤ بنائے تھے اس طرح سے اس کے اوپر ہم رکھیں گے اور اپنا ڈیزائن وہ سیدھا رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے سلائی لگا دیں گے تو اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ میں مجھے ضرور بتائیں تو اب ہم نے اس طرح سے اس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر جو ہے جو ہے یہ کٹاؤ والی جو ڈیزائن ہے وہ ہم نے رکھ کے اس کو اس طرح سے سلائی کر دیا تو ایکسٹا فیبرک جو ہے وہ بھی سالسال کٹنگ کرتے جائیں گے اور اب میں نے یہاں پہ کوٹروزر جو ہے وہ سیدھا رکھا ہے اور ڈیزائن کو الٹا رکھتے ہوئے بلکل سینٹر کو دھیان رکھتے ہوئے اس طرح سے ہم جو ہے اس کو اس کے ساتھ جو ہے سٹچ کر دیں گے تو یہ سلائی میں نے لگا لیا اور اس کے بعد ہم اس طرح سے پلٹیں گے اور اس کے اوپر بلکل کنارے کی جو ہے وہ سلائی لگا دیں گے تو یہ سلائی بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم پیپر کو جو ہے وہ ریموو کر دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھو بہت ہی خوبصورت اور صفائی کے ساتھ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس میں اور ڈیزائن جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے سکیل لیا سکیل کی مدد سے ایسے ہم ترچی جو ہے اس میں جو ہے وہ نشان لگا لیں گے الٹی سائیڈ پہ تو ایسے ہی ہم باقی کے نشان جو ہے وہ لگا لیتے ہیں اور اب ہم سویدھا گا لیں گے اس کی بدل سے اس طرح سے اس کے کونے میں ڈال کے سوکو اور پر لیں گے بیٹس اس طرح اسی جو ہم نے لائن لگایا اسی شیئے میں بیٹس کو اس کے اندر لگا دیں گے ایسے ہی میں سارے بیٹس جو ہیں وہ اس کے اندر سٹچ کر لیتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوگ تو یہ کیپری کا ڈیزائن جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت خوبصورت سٹائلی سا ڈیزائن ہے اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ میں مجھے ضرور بتائیں اگر میرے چانل پر نئے ہیں تو پھلیل میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پریس کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ